امون ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے حالات تھوڑا سے ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کی راہ میں دینا بند کرتے ہیں ملفٹ سسائٹیز کو دینا بند کر دیا مدارہ سے تعامل کرنا بند کر دیا علماء کو شدمی کرنا بند کر دی مستر سے تعامل بند کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ یار حالات خراب ہو گئے لیکن جو ہمارا اپنا لائف سٹائل ہوتا ہے گاڑی وہی ہے مکان وہی ہے اسی ویسی چلتے ہیں ہر چیز ہماری زندگی پروٹین کے ہمارے بچے انہی ہائی سٹینڈر انسٹیٹوس میں تعلیم آسل کر دیا لیکن اللہ رب العزت کا حصہ دینا ہم نے پہلے بند کر دیا حالت ہے ہمیں اس بات سے یقین ہونا چاہیے کہ نبیس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ از صدقات الردول بلا صدقات تمام بیماریوں کو مسائب کو پریشانیوں کو کاروبار کی مشکلات کو مسائب کو دل دیتا ہے اور پھر جو ایک روایت میں آتا ہے کہ نبیس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے مال کے عام نہیں ہوتا اللہ علیہ وسلم نے اپنے قسم نہ دے تو خیار تھا لیکن قسم اٹھائے گیا دیا تو میں اگر یہ حالات دیکھتا ہوں نا کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی راہ میں دینا بند کرتے ہیں پھر آہستہ 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 اپنے اخراجات ہم کردول کرنا شروع کرتے ہیں کہ مشرقین کے بعد قرآن مقدس نے واضح طور پر کہا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا دَرَآَ مِنَ الْحَرْسِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا حَاذَا لِلَّهِ بِزَامِينَ وَحَاذَا لِشْرَقَائِينَ فَمَا قَانَا لِشْرَقَائِهِمْ فَلَا يَسْرُوا إِلَى اللَّهِ وَمَا قَانَا لِلَّهِ فَهُوَ يَسْرُوا إِلَى شُرَقَائِهِمْ سَا عَمَّا يَحْرُوا اللہ تعبیٰ عزت نے فرمایا کہ جو مشرقین ہیں انہوں نے اپنے کھیتی میں سے اپنے مال میں سے دو حصے بنائے ہوتے ہیں ایک حصہ اللہ تعبیٰ عزت کے لئے اور ایک حصہ اللہ کے شریکوں کے لئے جن کو اپنا خدا سمجھتے ہیں جن کو اللہ کے بددگار سمجھتے ہیں جن کو یہ اللہ کیاں سفارشی سمجھتے ہیں اور جب کبھی اللہ پر عزت کے لئے نکالا گیا حصہ کم پڑھتے تو اپنے باطل معبودوں کا حصہ نکال کے وہاں انگالتے ہیں لیکن اگر ان سے حصہ کم پڑھتے تو یہاں سے اٹھا کے وہاں نال دیتے ہیں پھر اگر اللہ پر عزت کے لئے مختصری کی کھیتی اگر وہ خراب ہو جائے تو جو باطل معبودان ہیں ان کے مار سے اللہ کی اسے منی ڈال دیتے ہیں لیکن اگر ان کی کھیتی غراب ہو جائے تو یہاں سے نکالتے ہیں وہاں ڈال دیتے ہیں اللہ کہتا ہے کیسے آپ عجیب و غریب ایسے کرتے ہیں مجھے کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ یعنی سب سے پہلے اللہ کا حضرت کو معنش کرنا یا اس کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑنا اتنا یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے کہ انسان جب مادہ برس ہوتا ہے کہتا ہے یار اے کم فضول ہے اے نو چھڑ دیو اے کم ٹھیک ہے اتنے کچھ آنتا نظر ہوں گا بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو میکسیمم فیس پی کرو عالی سے عالی تعلیم یافتہ ان کو بنائے تک ہم کی اس سے پیسہ جنیت کرسے لیکن جو اللہ کا پیمبر کا فرمان ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا اس پر امریم نہیں کرتا تو پیارے بھائیوں کبھی غور کیا کریں اللہ کا حصہ آخر پر روکا کریں اول تو روکا ہی نہ کریں تم بھی دستی کا علاج صدقہ ہے تم بھی دستی کا علاج صدقہ ہے کبھی حالات برکل بے کب ہو جائنا تو اللہ کے نام میں خرچ کرنا شروع کریں پھر دیکھیں اللہ کے ساتھ اجارت کرنے والا انسان کبھی بھی خسارے میں نہیں جاتا